موسیقی جب لاکھوں افراد مختلف بولی بولنے والے اللہ کی رضا کے لیے ایک لباس اور ایک زبان کے ساتھ جمع ہوئے تھے اور صدا ایک ہی تھی لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریق لک لبائک ان الحمدہ والنعمت لکو الملک لا شریق لک یہ عرفات میں جمع ہونا اے حاجیوں محشر کی یاد دلاتا ہے جب ایک میدان ہوگا دنیا بھر کے لوگ اللہ کی بارگاہ میں وجہ جمع ہوں گے ہمیں اس میدان میں یہ یاد کرنا تھا مزدلفہ کی رات جو آپ روڈ پر جو آپ کھلے میدان میں سوئے تھے یہ آپ کو یاد دلاتا ہے کہ غریب ایسے لاکھوں مسلمان بھی دنیا میں ہوں گے جو بغیر چھت کے رات گزارتے ہیں ان کی راتیں کیسی گزرتی ہیں ان غریبوں کے دن کیسے گزرتے ہیں وہ مزدلفہ کی رات نے ہمیں سکھایا تھا منا میں جو خیموں میں قیام کیا تھا جو بے آرامی رہی تھی جو تھوڑا کھانا ملا تھا وہ یہ سکھا رہا تھا کہ دیکھو غریب لوگ اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں تھوڑے پر کیسے گزر بسر کرتے ہیں واپس جا کر تم نے غریبوں کی مدد بھی کرنی ہے گویا یہ پورا سفر جو تھا ہمارے لئے پیغام تھا آجزی کا انکساری کا رب کی یاد کا آخرت کی تیاری کا بروز محشر رب کی بارگاہ میں پیش ہونے کا مگر کیا ان پیغامات کو ہم نے قبول کیا کہ ہم نے اپنی زندگی کو اس لائق بنایا کہ اب اگر وہ آخری سفر ہوگا جو میں ہج کا سفر کر آیا ہوں اس سے تیاری شروع کر دی ہے اب وہ کفن پہنایا جائے گا تو زبان پر کلمہ تیبہ ہوگا اب جب مجھے قبر میں لٹایا جائے گا تو ایسے عامال کر رہا ہوں کہ قبر جنت کا باغ بن جائے گی اب جب محشر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاؤں گا تو ہج کر کے آنے کے بعد زندگی ایسی گزار رہا ہوں کہ محشر کے میدان میں سرخ روئی مقدر ہوگی سیدھے ہاتھ میں نامہ عامال دیا جائے گا اس دن زلیل نہیں ہوں گا خود چیک کر لو کہ کیا ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ نہیں چاہے ہج کیا چاہے نہیں کیا ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنی ہے